بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم آر ٹی اے میں گاڑی کیسے رنیو کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو فل تک دیکھنی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بہت سے انفرمیشن بھی ساتھ دیتی جاؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آر ٹی اے کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے آپ کوئی بھی براوزر اوپن کر لیں اور اس میں آپ لکھیں گے آر ٹی اے لاؤگن تو آپ کو یہ فسٹ والا آپشن ملے گا لاؤگن اے ریجسٹر آر ٹی اے یہ دبائی آر ٹی اے کی ویب سائٹ ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آر ٹی اکاؤنٹ کا آپشن اور یو اے ای پاس کا آپشن آئے گا اس میں سے اب آپ نے جو بھی سیلیکٹ کرنا ہے وہ کر لیں میرے پاس یو اے ای پاس بھی ہے اور آر ٹی اکاؤنٹ بھی ہے تو میں آر ٹی اکاؤنٹ یوز کروں گی اور یہاں اپنے یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ ڈال کے تو اس کو لاغن کر لینا ہے یہاں میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کسی بھی جو ان کے پاسنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں جیسے ہل شامل ہے تسجیل ہے یوں ہی میرے رہنے والوں کو اس کا آئیڈیا ہے اس کا پتہ ہے تو وہاں جا کے آپ نے اپنی گاڑی پاس کروا لینی ہے تو اس کا جو سیٹیفکیٹ ہوگا وہ سسٹم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹک آپ کے سسٹم میں آ جائے گا اسی طرح انشورنس ہے انشورنس بھی آج کار آن لائن ہوتی ہے گاڑیوں کی کسی بھی انشورنس کمپنی سے آپ نے انشورنس لے لینی ہے وہ بھی آپ کا جو انشورنس بھی ہے وہ بھی سسٹم میں یہاں شو ہو جائے گی کوئی بھی پیپر آپ کو یہاں اٹیج کرنے کی ضرورت نہیں اپشن ملیں گے سالک سے ریلیٹیڈ نول سے ریلیٹیڈ ہم نے کرنا ہے لائسنس رنیو گاڑی کا ملکیہ رنیو کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھیں آپ کو فرسٹ لائن میں سیکنڈ والا اپشن جو میڈل میں ہے جس کے اندر یہ کوئیسٹن مارک ہے لائسنسنگ کا ملے گا آپ اس پہ کلک کر لیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ابھی انہوں نے اس ویب سائٹ بھی تھوڑی سی چینجنگ کی ہے اور اس کی تھوڑی لک چینج کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کے کتنی ویکل ریجسٹر ہیں اس پہ فائن آئیے دیکھیں یہ وان تھاؤزن ٹو آنڈڈ کا فائن بھی ہے یہاں آپ نے پروفائل اگر ویو کرتی ہے ویو ٹرانسیکشن اسٹری اگر یہ نیا ڈیشپورڈ آیا ابھی انہیں ویب سائٹ کو چینج کر دیا اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز بھی ہیں میں نے کہا میں آنیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے ٹائم گزنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ سویچ ٹو اول ڈیشپورڈ اور آپشن ختم کر دیں یہ آپ دیکھیں سویچ ٹو اول ڈیشپورڈ اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے یا کسی کے پاس اگر پرانا وریئن ہے تو آپ اس کو فالو کر کے تو گاڑی نیو کر سکتے ہیں یہ نیو وریئن آیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پہلے اس طرح لوپ ویب سائٹ کی نہیں تھی اور یہاں آپ کو آپشن ملے گا ویکلز کا یہ دیکھیں ویکلز کا آپشن وان ٹو تھری تھرڈ آپشن ہے ویکل کا اس ویکل کے آپشن کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سسٹم کو الحمدللہ تبعیق ورنہ میں اتنا ایزی کر دیا ہے میں رات کو اپنی گاڑی جب پاسنگ کے لیے لے کے گئی ہوں تو مجھے میکسیمم ہاف این آور تھرٹی منٹس لگے ہیں اور میری گاڑی چیک ہونے کے بعد پاسنگ ہو کے تو میرے سامنے آ گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جتنی بھی گاڑیاں آپ کے نام ہوں گی آپ کے انڈر ہوں گی وہ گاڑیوں کے ریٹیل اس طرح سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی گاڑی آپ کو رنیو کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ فسٹ آپشن ہے ٹیوٹا فوررنر ٹیوٹا پرادو اسوزو یہ گاڑیوں کے برینڈ ہیں ان میں سے کوئی جو بھی گاڑی آپ کو پتا ہوگا یہ میری گاڑی ایکسپائر ہونے والی ہے یہ ایکسپائر ہو چکی ہے تو میں نے اس کو رنیو کرنا ہے اب میں سیلیکٹ کرتی ہوں یہ میڈل والی اور یہاں آپ کو ملے گا ویو ویکل ایکشن یہ آپ دیکھیں چھوٹا سا لکھا وہاں بلو کلر کے تھری ڈوٹس ہیں میں اس کو سرکل بھی کر دوں گے آپ کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس پہ آپ جب کلک کریں گے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن آئیں گے ویو ویکل لائسنس کا اور مور سرویسز آپ کو مور سرویسز میں جانا ہے جیسے ہی مور سرفسز میں آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پورے آپ کے سامنے کافی سارے اپشن آ جائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے نیو ریجسٹریشن کرنی ہے ریٹرن بیک فرام ٹوریزم جو بھی آپ کا ہے ری پرینٹ لائسنس کاٹ کرنا ہے پوائنٹ منٹ لینی ہے ویکل سیٹیفکیٹ اونرشپ چین کرنی جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ اپشن آپ کے ابھی ویب سائٹ کو اچھا کر دیا گیا ہے دبائی کورنمنٹ نے ہمیشہ اچھا سٹیپ لیا ہے اور ایزی سٹیپ لیا ہے یہ دیکھیں یہ اور یہ گاڑی ایکسپائیڈ ہو چکی ہے تین دن پہلے تین دن پہلے ہو چکی ہے کل ہم نے اس کی پاسنگ کروائی ہے آج اس کی انشورنس لیا تو ابھی ہم اس کو رنیو کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ریڈیو ریجسٹیشن یہ فرسٹ اپشن بلو کلر کا آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس سے نیچے بھی آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ گاڑی کا ملکیاں بھی آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں نیچے تھوڑا سا ڈاؤن کریں گے اگر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو پھر یہ بلو کلر کا نیچے ڈاؤنلوڈ کا اپشن بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہمیں رنیو کرنا ہے تو ہم رنیو ریجسٹیشن کے اپشن کو سیلیکٹ کر لیں گے جیسے ہی ہم رینیو آپشن کو سیلیکٹ کیا ہے تو ایک اور پیج میرے سامنے اوپن ہو گیا ہے کہ اپلائی فار ویکل رینیور اس میں دیکھیں ون چو تھری فور فائیب اس میں فائیو سٹیپ دیا گی ہیں یہ فائیو سٹیپ ہیں اس میں یہ فائیو سٹیپ ہمیں ون بائی ون کمپلیٹ کرنے ہیں آپ نے اس کو اسی پیج کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں ترم اینڈ کنڈیشن کا آپشن آئے گا اس کو آپ نے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس پہ کلک کیا ہے ٹک مار کیا تو وہ بلو ہو جاتا ہے جب اس کو دوبارہ کلک کرتی ہوں تو وہ اس کا جو باکس چھوٹا سا بنا ہویا وہ وائٹ ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو ٹک کر لینا ہے اگری کر لینا ہے ترم اینڈ کنڈیشن اور یہاں آپشن ملے گا آپ کو رائٹ سائٹ پہ سٹارٹ ویکل رینیور پروسس آپ سٹارٹ ویکل رینیور پروسس پہ کلک کر لیں اور جیسے ہی میں نے سٹارٹ ویکل رینیور پروسس پہ کلک کیا ہے تو میرے سامنے پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ میری انشورنس بھی میں نے آپ کو بتایا میں نے آج کروای ہے میں نے کوئی پیپر اٹیچ نہیں کیا کچھ سسٹم میں آنٹر نہیں کیا آٹومیٹک سسٹم میں آ چکی ہے آج الیون نائن ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کو آہ تک یہ ویلڈ ہے انشورنس میں نے کروا لیا ہے پھر میں نے ٹیسٹ سینٹر جس ٹیسٹ سینٹر سے آپ نے اپنی گاڑی پاسنگ کروای ہوگی میں نے کل کروای ہے آج بارہ ہے اس کا ٹیسٹ ریزیلٹ بھی آ گیا ہے یہ پوری ڈیٹیل یہاں آ جاتی ہے اس طرح سے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے اس کا ٹوٹل سرویس فی اور اس کے بعد اگر فائن ہے تو فائن بھی انکلوڈ ہو کے آ جاتا ہے اگر فائن نہیں ہے تو یہاں فائن شو نہیں ہوگا اس طرح سے یہ تو اگر آپ اگر آپ کے پاس ابھی فائن ادھر شو ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک فائن ہے اور فائن کے ساتھ میں یہ ڈیٹیل آ رہی ہے اگر آپ نے فل ڈیٹیل دیکھنی ہے تو سی فل بریک ڈاؤن کے آپشن پہ آپ کلک کریں گے اس طرح سے تو آپ کے سامنے پوری آ جائے گی کہ اس کی ٹری نائنٹی ہے یہ سکس ٹوئنٹی تو فائن ہے جو کہ گاڑی کے کا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے پارکنگ پہ اوور سپیڈ میں موبائل یوز پہ بھی کسی بھی وجہ سے فائن ہو سکتا ہے تو فائن ہے تو لیکن گاڑی کے جو رنیوال کی فی ہے وہ ٹری نائنٹی درم ہے اس میں سٹکر کے ہیں ٹین درم اور رنیوال کے ہیں پھر نان رنیوال فی ہے کہ ویکل رنیو نہیں کی اس کے علاوہ کوئی ڈیلے کا فائن نہیں اور یہ دیکھیں یہ فائن پیمیٹ فار دوبائی پولیس کا فائن ہے اور اس طرح سے یہ ون تھاؤزن ٹین درم بن جاتا ہے اور یہاں میں یہاں میں ایک اور بھی چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ کے نام پہ دو تین چار پانچ گاڑیاں ہیں اور ہر گاڑی پہ اگر فائن ہے تو صرف وہی گاڑی جس کی رنیوال ہو رہی ہوگی اس کا فائن جو اس سے ریلیٹڈ ہے جو اس نمبر پلیٹ پہ آیا ہو ہے وہ آپ نے لازمی پہ کرنا ہے تو ہی آپ کی گاڑی رنیو ہوگی اگر آپ کی تین گاڑیاں ہیں اور دوسری گاڑی پہ جو کہ اب اس کی رنیوال نہیں ہو رہی اس کا فائن ہے تو وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گاڑی کے ساتھ پہ کریں وہ جب اس کی رنیوال ہوگی تو آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں تو اتنی کنسیشن دی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ دو ایک گوڑنا میں اتنی سٹک نہیں ہے کہ آپ جس گاڑی کا جو فائن جس گاڑی سے ریلیٹڈ ہے بس رنیوال کے ٹائم اسی گاڑی کو پہ کرنا ہے بیس تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی فائن ایشو ہوتا ہے تو آپ سیم ٹائم میں آپ اس کو پہ کر دیں اس کو ڈیلے نہ کریں لیکن رنیوال کے ٹائم تو آپ کو مست وہ پہ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اسی گاڑی کا ہوگا جس سے ریلیٹڈ وہ فائن ہوگا اور ابھی میں نے اپنا جو فائن تھا وہ دوسرے اپنی موبائل ایپ کے بینک کی ایپ سے پی کر دیا ہے تو اس لیے میرا ابھی یہ صرف تری نائنٹی جو اس کی فی ہے صرف وہ یہاں شو ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی فائن شو نہیں ہو رہا اس کے بعد اگر آپ اس کی اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں چینج پلیٹ ڈیزائن ہے وہ بھی اگر آپ ایڈ ایڈ ایڈر ویکل کرنا چاہتے ہیں ایک اور ویکل بھی اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں رنیوال کے ٹائم میں آپ دو ویکل اگر ایکسپائر ہیں تو ون ٹائم میں دونوں کر سکتے ہیں اس کے بعد سلیکٹ ڈیلیوری میتھڈ اگر آپ دیلیوری میتھڈ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کوریئر سے وصول کریں گے آپ کے گھر آپ کا ملکیہ آ جائے گا اگر آپ کو اس کے پریٹ چینج کرنی ہے نہ ہی مجھے اور ویکل ایڈ کرنی ہے لیکن میں ڈیلیوری میتھڈ والا پروسس آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اس کو کیسے کرنا ہے وہاں آپ نے اپنا پورا اڈریس سینٹر کرنا ہے ابھی دیکھیں یہاں ٹو آپشن آگئے ہیں ایک یہ ہے کہ ٹو یور ڈور کہ آپ کو کوریئر کے ذریعے آپ کا ملکیاں مل جائے گا اس کے ٹوائنٹی فائیو درم پر پیکج آپ کو پی کرنا ہوں گے اور سات سے دس دنوں میں آپ کو وہ جو ملکیاں ہے جو ویکل لیسنس ہے وہ آپ کے گھر پہ کو ڈیلیور ہو جائے گا دوسرا آپشن ہے الیکٹرونک ڈاکومنٹ کہ ہمیں ملکی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس ہمارے موبائل میں جیسے ایک کوپی ہوتی ہے ایک پکچر ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں ملکیاں چاہیے اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے اور کوئی اس کا پھر کولیکشن نہیں ہے وہ تو ابھی سیم ٹائم میں میں ڈاؤنڈ لوڈ کر لوں گی تو میں جب سے یہ آن لائن سسٹم آیا ہے فور سے فائی ویئر سے میں الیکٹرونک ڈاکومنٹ ہی یوز کر رہی ہوں میں نے کبھی یہ کوریئر والا نئی آپشن سیلیکٹ کیا جیسے یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ٹائم درم کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپشن وہی سیلیکٹ کر لیتی ہوں الیکٹرونک ڈاکومنٹ کا جیسے ہی میں نے الیکٹرونک ڈاکومنٹ کا آپشن سیلیکٹ کیا ہے تو اس لیے مجھے پھر ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ڈیلیوری میتھڈ ڈالیں گے لیکن اگر آپ نے ڈیلیوری والا کرنا ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے ٹو یور ڈور والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو اپنا ٹو یور ڈور والا میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹو یور ڈور والا آپ جب آپ کریں گے اس طرح سے تو پھر اس کے سامنے آپ کے سامنے آپشن آئے گا کہ آپ اڈریس انٹر کریں آپ کو کہاں یہ چاہیے یہ دیکھیں اس کے لیے آپ ڈیلیوری کی ڈیڈ ڈالیں گے کانٹیکٹ نیم ڈالیں گے دوبئی ایریا کمپنی کا اگر نام ہے تو صحیح یا نہیں تو آپ اپنی بلڈنگ کا نام آپ کی صحیح لوکیشن پوری مطلب وہ آپ نے کو پورا اس سے لیٹڈ انٹر کرنا ہوگا لیکن مجھے وہ نہیں چاہیے اس لیے میں الیکٹرونک ڈاکومنٹ والا آپشن سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور جیسے ہی آپ نے الیکٹرونک ڈاکومنٹ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یا موبائل نمبر کا آپشن آئے گا اگر موبائل نمبر آر ریڈی آپ کا سسٹم میں آر ہے اور اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہ بھی اس کے لیے چینج ہو سکتا ہے تو یہاں آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے پھر دوبارہ کوئی اور سیکنڈ موبائل نمبر دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیں اپنا ایمیل آئی ڈی ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنے کے موبائل نمبر ٹھیک ہے تو اس او ٹی پی کو پھر آپ نے اینٹر کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ رہے ہیں میں یہاں اینٹر کر لیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے موبائل نمبر اینٹر کیا تو میرے سامنے یہ ایک چھوٹا سا میسیج آ گیا ہے کہ یہ جو ریسٹر موبائل نمبر ہے اس پہ آپ کو ایک او ٹی پی ہوگا تو کیا آپ کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپشن سیلیکٹ کر لوں گی جی کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ موبائل نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے کانٹینیو کا آپشن سیلیکٹ کیا ہے تو پھر آپ کا یہ دیکھیں وان ٹو تری تری آپ کے جو سٹیجز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم چوتھے آپشن پہ آ گئے ہیں یہاں دیکھیں اب آپ یہ اس طرح سے وہی تری نائنٹی اس میں کوئی ٹوینٹی فائیف درم کوریئر کے ڈیلیوری کے ایڈ نہیں ہوئے کیونکہ میں نے الیکٹرونک ڈاکومنٹ سینڈ کیا تھا مجھ ہارڈ کپی کوریئر کے نہیں چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ دوسرا وہ آپشن سیٹ کر کے ڈیلیوری اڈریس دے کے تو آپ کا سیون ٹو ٹین ورکنگ ڈیز میں آپ کا ملکیہ بن کے آپ کے گھر آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے آپ جو آپ نے یہ یہاں تک ٹرانسیکشن کر لی ہے اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں ناٹ کوریکٹ کلک ہیر ٹو گو بیک ان ایڈیور ڈیٹیل یہ دیکھیں یہ بلو کلر کا اوپر لکھا ہوگا ٹاپ پہ الیکٹرونک ڈاکومنٹ کے نیچے آپ نے بائی مسٹیک یہ سلیکٹ کر لی ابھی کل آپ کچھ اور ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کینسل کر کے دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا میں نے ابھی اس کو پی میٹ کرنی ہے یہاں دیکھیں یہ پی میٹ کا اوپشن آگیا ای پی میٹ کا یہ تھری نائٹی کے نیچے اسی پیج پہ آپ دیکھیں گے ای پی میٹ میں ای پی میٹ کا اوپشن سلیکٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پی کا اوپشن یہ پی کا اوپشن میں سلیکٹ کروں گی بلو کلر کا جو پی لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم ابھی پی کریں گے پی بھی آپ کسی بھی ایٹی ایم کارڈ ڈیوٹ کارڈ سے آپ اس کو پیمیٹ کریڈ کارڈ سے کر سکتے ہیں یہ اپشن آئے گا ڈونیٹ کا تو اس کو آپ اگر ڈونیٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو کلوز کر دیں جیسے ہی آپ نے اس کو کلوز کیا اس وینڈو کو تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو دبائی گورنمنٹ کے اپشن ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائیں گے اور یہاں آپ کو وہ اپشن دے گا کہ آپ نے کیسے پیمیٹ کرنی ہے یہ جو فسٹ اپشن ہے کریڈٹ کارڈ کا یہی ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ ماسٹر ویزا کے لیے یہ استعمال ہوگا نیٹ بینکنگ کے لیے ہوگا نکودی کے لیے ہوگا تو میں ایٹی ایم کارڈ سے کر رہی ہوں تو میں یہ فسٹ اپشن آر ایڈ سلیکٹ کیا ہوئے تو اس کے بعد میں اپشن سلیکٹ کرتی ہوں پے کا تو میں پے کا اپشن ابھی سلیکٹ جیسے ہی میں نے کیا ہے تو اس کے بعد وہ ابھی میرے کارڈ نمبر کی ڈیٹیل مانگے گا یہاں کارڈ نمبر اس کے بعد کارڈ کی ایکسپائری اس کے بعد ایک سی وی وی کورڈ ہوتا ہے جو جس کو جی وی سی کورڈ بھی کہتے ہیں وہ میشہ کارڈ کی بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ایٹی ایم کارڈ کی یا ماسٹر کارڈ کی یا جو بھی آپ کے پاس کارڈ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ لکھا ہوگا تو وہ یہ آپ اپنی یہ جو ڈیٹا ہے یہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی جب آپ یہ ڈیٹا انٹر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر نیچے آپ کو آپشن ملے گا پے کا تو آپ پے کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں بلو کلر کا پے کا آپشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں بھی یہ پروسس تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے یہ میرا سکسیس فولی ٹرانسیکشن ہو گئی ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں اور جیسے ہی میں نے اپنے کارڈ کا ڈیٹا ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس پے کے آپشن کو سیلیکٹ کیا ہے تو ہمارے سامنے ایک ویریفکیشن کوڈ کا آپشن آگیا ہے یہ ویریفکیشن کوڈ جس بندے کا آپ ایٹی ایم کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ڈالیں گے یہ اس کے ویریفکیشن کے لیے اسی نمبر پہ ہوگا جو اس کا ریجسٹر نمبر اس بینک میں ہو میں نے اگر ڈالا ہے رسول خیمہ بینک کا یا شارجہ اسلامی بینک کا یا دوبئی اسلامی بینک کا دوبئی اسلامی بینک میں ہمارا جو نمبر ریجسٹر ہوتا ہے تو اسی پہ ایک او ٹی پی آتا ہے وان ٹائم پاسورڈ کوڈ آتا ہے وہ یہاں آپ نے لکھنا ہے تو میں یہاں وہی انٹر کر لیتی ہوں اور یہ کوڈ جب جتنی بار بھی آپ لکھیں گے تو یہ ڈیفرنٹ ہوگا یہ سیم کوڈ نہیں ہوگا اس لیے اس کے بعد آپ نے یہ سب میٹ کا آپشن سیلیکٹ کر لینا ہے تو میرے ساتھ رہیں اور جیسے ہی ہم نے یہ او ٹی پی ڈالا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا سسٹم ورک کرے گا آپ نے اس ونڈو کو کلوز نہیں کرنا اور یہاں سے پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ہو کے آپ کی گاڑی رنیو ہو جائے گی اور سیم ٹائم میں آپ ملکیا کی کاپی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کا جو ریجسٹر موبائل نمبر ہے اس میں بھی آپ کو میسج آ جائے گا اور یہاں دیکھیں یہ میری جو پیمنٹ ہے وہ سکسیس فولی ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ آپشن آ گیا ہے اور یہاں پرنٹ ریسیپٹ کا اگر میں نے ریسیپٹ کو پرنٹ کرنا ہے تو میں اس پہ کلک کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پرنٹ بھی ریسیپٹ بھی میرے سامنے آ گئی ہے اور یہاں پرنٹ آل کر لیں ہیں پرنٹ کر لیں یہ اس طرح سے یہ میرا جو ملکیا ہے وہ الحمدللہ کتنی جلدی کتنا مزہ آتا ہے کہ آپ نے فائیو ٹین منٹ میں جلدی جلدی کر لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا ٹائم لگایا ہے ادر وائز میں میکسیمم تھری سے فور منٹ میں گاڑی رنیو کا پراسس کر لیتی ہوں میں نے اتنی بار کیا ہے مجھے تو اب یاد ہو گیا ہے تو یہ ابھی یہ ہماری گاڑی رنیو ہو چکی ہے اور اس کے بعد ابھی ہم پھر بیک ٹو آر ٹی ہوم پہ جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اور وہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی میں پھر اسی پیج پہ آ گئی ہوں میری ویکلز والا آپشن میں سلیکٹ کر لوں گی تھوڑا سا ٹائم لگے گا سسٹم ورک کرتا ہے سسٹم بہت اچھا ہے بہت ایزی ہے کچھ اس میں ایسی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں کہ جو کسی کو سمجھ نہ آ سکے تھوڑی سی ویویرنس جو بھی کمپیٹر کی رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ آپشن آ گیا ہے اور یہاں ایکشن میں ہم ویو ویکل لائسنس تو میں ویو ویکل لائسنس پہ کر لیتی ہوں اور جب اس پہ کلک کیا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ویکل لائسنس ڈاؤنلوڈ ویکل لائسنس پہ جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے تو یہ جو ویکل لائسنس ہے جو گاڑی کا ملکیا ہے وہ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ میرے سامنے کو جس طرح سے گاڑی کا ملکیا آ چکا ہے اور یہاں آپ پھر فائل سیو ایس کر کے تو اپنے کمپیوٹر میں جہاں بھی آپ کو سیو کرنا ہے آپ اس کو کر کے تو میل میں سینڈ کر دیں شیئر کر لیں بس یہی ہے ہارڈ کاپی آپ کو نہیں ملے گی یہی آپ کا ملکیا آپ کے کام آئے گا دیکھیں میں نے ڈیسٹاپ پہ یہاں سیو کر لیا ریسٹیشن گارڈ گاڑی کا اور مجھے ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں اسی پکچر کو میں موبائل میں رکھ لوں گی یا پرنٹ نکال کے آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیں دوبائی گورنمنٹ ایسا دوبائی ایسی پورا یو ای دنیا میں سب سے کم پیپر استعمال کرنے والا ہے ہر چیز آن لائن ہے پیپرلیس کنٹری ہے یہ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی ہارڈ کاپی لیں کوئی بھی آپ کو ہارڈ کاپی نہیں پوچھے گا وہ پوچھے گا آپ کے پاس ملکیاں ہے تو آپ موبائل میں بھی آگے کر دیں گے نا یہ کوپی بھی تو وہ اکسیپٹیبل ہے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے کام آئے گی تو امید یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ